چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم امریکہ میں قتل ہونے والی پاکستانی طلبہ سبیکہ کی آخری کال پر کیا کہنا تھا امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ہائی سکول میں فائرنگ سے جانبک ہونے والی پاکستانی طلبہ سبیکہ عزیز کے اہل حانہ اب بھی غم کی شدت سے نڈال ہیں سبیکہ کی والدہ فرح عزیز شیخ کہتی ہیں کہ وہ بالکل ان کے دوستوں جیسی تھی انہیں بتایا کرتی تھی کہ ٹیکساس سکول میں پڑھنے والے زیادہ تر بچے تنہائی کا شکار ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں سبیکہ کی والدہ نے بتایا ہے کہ سٹوڈنٹ کمیونٹی میں اس سے پہلے ایک خودکشی کا واقعہ ہوا تھا اس نے سبیکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو دے گی دس ماہ سے گھر سے دور سبیکہ اور اس کے دیدار کو ترستی ماہ ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی والدہ کے بقول اس نے آخری فون کال پر کہا تھا بس انیس دن رہ گئے ہیں ماما گجشتہ برس اگست میں امریکہ جانے والی سبیکہ نو جون کو واپسی تھی اور اس نے اید الفطر گھر پر منانی تھی مگر روزے کی حالت میں وہ گولیوں کا نشانہ بن گئی سبیکہ کی چھوٹی بیان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان آ کر بقایا روزے نہیں رکھے گی اور ماما کے ہاتھ کا خوب کھانا کھائیں گی ویورز آپ سے اپیل ہے کہ اس سبیکہ کے لئے دعا ضرور کریں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں احلا مقام عطا کریں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ میں ضرور کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے